مصرر صاحبہ یہ بات جو چٹان صاحب نے کی اس میں دکوئی دور آئے نہیں ہے میں بھی ان کے بات سے اگری کروں گی وہ چینی کا جو مافیا چینی مافیا سامنے آیا تھا کمیٹی بنی تھی ریپورٹ آئی کیا ہوا اب ایک سو دس عرب روپے کی جو ہے وہ منافع خوری کی جا رہی ہے آپ لوگ اس معاملے میں تو ہمیں نظر نہیں آتے کہ لوگ نیب ان لوگوں کو بلائے اسی وجہ سے جو ہے نیب نیازی گڑ جوڑ جو ہے اپوزیشن نارہ لگاتی ہے شازی آخان آئی ٹوٹلی ڈیس اگری ویڈ جو اور میرے بھائی نے جو بھی الگیشن لگائی ہیں میں ان کو اس لیے بیس لیس کہوں گی پہلے تو میں آپ کی بات کا جواب دے دوں کہ چینی مافیا کی شاید آج آپ نے کوئی خبر سنی نہیں ہے میں نے سنی ہے ابھی حردہ جی 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 تو آپ دیکھیں نا ہم نے کس پہ ایف آئی آر نہیں کی مجھے بتائیں نا ہمارے ساتھ ٹائر کریں کسی کو تمام جتنے بھی مافیاز اس میں اس میں انوال تھے جو یہ سٹا بازی کر رہے تھے چلیں مجھے ایک کا نام بتا دے جس کو نیب نے گرفتار کیا ہو مجھے کسی ایک کا نام بتا دے آپ دیکھیں ہم نے تمام کے اوپر ایف آئی آرے کی ہیں جس میں آپ نے تو ایف آئی آر کی ہے مگر مگر نیب نے تو مجھے ایک کا نام بتا دیکھیں سب کو ایکوالی سب کے خلاف کاروائی ہوئی ہے سب کی جو ہم نے جو سٹاکس تھے ان کو ہم نے آہ یا پھر پھر تو مسارت صاحب میری کم علمی ہے میری کم علمی ہے کہ نیب نے اگر چینی مافیا کو گرفتار کیا ہے ان کو ان سے کاؤنٹیبلیٹی جا رہی ہے تو پھر مجھے نہیں پتا ہے شاید چٹان صاحب آپ کو پتا ہے کسی کو گرفتار کیا ہے ماشید چینی و خدشتر کیا ہے نیب میری کم علمی شاید چینی موکہ دے مجھے آپ کو ہم نے نام بتا دیجے ہم نے موکہ دے دیکھیں نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادار ہے جب جب انہوں نے ہمارے لوگوں کو بلایا جس میں علیم خان صاحب تھے سبتین تھے خان صاحب تھے ہمارے بھائی اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جن کو بھی وہ بلاتا ہے کبھی ہم نے انٹرفیر نہیں کیا وہ چاہے الیکشن کمیشن کا فیصلے آئے چاہے کوٹس کے فیصلے آئے چاہے نیب کے آئے جہاں تہرہے گی چینی مافیا تو اب میرا خیال ہے ہم حق بجانی بے یہ کہنے میں کہ ہم نے میریٹ کے اوپر جو جس کے اوپر کاروائی بنتی تھی وہ ہم کر رہے اور ساری چیزیں انڈر پروسیس ہیں ابھی سب کے اوپر کریک داؤن ہوا ہے اس میں کسی کو ہم نے استثناء نہیں دیا کوئی اس سے مستثناء نہیں تھا امپورٹن چیز جو دیکھیں میں ان کی باری پہ نہیں بولی میں اپنا موقع دیل اس کے بعد ہی چاہتے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی ادارہ بلاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں آئیں گے پہلے اس کو بلائیں بھلا ایسے ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں انہوں نے اس ملک کے ایک ایک دارے کو تباہ حال کیا اب یہ نیب کے اوپر کوسٹن اٹھاتے ہیں بھئی نیب ان کے بھی مشرف کے دور میں بنا تھا ان کے دور میں تھا اس میں یہ کوئی اصلاحات ہی کر لیتے کسی قسم کی آج بھی یہ الیکشن کو کوسٹن کر دیتے ہیں صرف اس کو جس سے یہ ہارتے ہیں باقی سندھ کا منڈیٹ حلال ہے جہاں جہاں یہ سیٹیں جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے باقی جگہوں پہ ریگنگ ہوتی ہے تو یہ دورہ میں آ رہا ہے یہ نہیں چلے گا ہم کیا چاہتے ہیں یہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ وہاں روڈ is not the forum let me tell you one thing یہاں پہ آپ نے decide کرنا ہے فورم آپ کے ہاؤس ہے ہاؤس کے اندر آئیں آپ اپنی ریکمینڈیشن دیں آپ اپنی ریفارمز میں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم ایک ہی چیز کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن اس پروسس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ ہاتھ میں پتھر پکڑ کے اداروں پر اٹیک کریں گے تو وہ تو پھر آپ کا جو آپ کے بلک کا آئین ہے اس نے اس کی حفاظت کرنی ہے اس لیے اس چیز کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ادارہ بلائے گا یہ انتہائی نامناسب بات ہے اور جو جو پارٹیاں یہ جو جھگڑالو قسم کی خاتون کو پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ فائر بیک کرے گی اور یہ اسی طرح کا حال کرے گی جو انہوں نے زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو جس طرح سے حظیمت کا سامنا کرنا پڑا اور اب بچے مولان آئے تو آپ دیکھ لیجئے کہ کل تو وہ نہیں آرے آگے بھی ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ ذرا لے کے نکلیں دھرنا آئیں اپنی سپرنس شو کریں پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے جب جلسوں میں لوگ نہیں آئے تو رینٹے کراؤڈ کے اوپر کبھی بھی دھرنے نہیں دیے جاتے مدرسے کے سٹوڈنٹس اور اس کے اوپر بھی جو قانون اور آئین کے مطابق اپنے ملک کی اپنے اداروں کی حفاظت کرنے کی ذمہ ماری ہے جنہی